صحیح مسلم کی حدیث حدیث نمبر ایک سو چھے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں عن عبی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثت لا يکلمهم اللہ یوم القیام ولا ينظر إليهم ولا يزکیهم ولا هم عذاب علیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث مرار فقال ابو ذر خابوا وخسروا منهم یا رسول اللہ قال المسبل ازارہ والمنانو والمنفق سلعته بالحلف الكاذب رواہ مسلم ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تین ایسے لوگ ہیں اللہ رب العالمین جن سے قیامت کے دن بات نہیں کرے گا اللہ بات نہیں کرے گا اور اللہ رب العالمین نظر الرحمت ان پر نہیں ڈالے گا وَلَا يُزَكِّهِمْ اور گناہوں سے ان کو پاک بھی نہیں کرے گا بات بھی نہیں اللہ کرے گا رحمت کی نظر بھی نہیں اللہ ڈالے گا گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا وَلَهُمْ عَضَابٌ عَلِيمٌ اور ساتھ میں دردناک عذاب ان کو دے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ایک بار نہیں دو بار نہیں تین بار اللہ کے رسول تین بار اس جملے کو دہرا رہے ہیں ابو ذر جو اس حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں جب میں نے سنا اللہ کے رسول تین تین بار اس جملے کو کہہ رہے ہیں میں نے کہا قابو وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ علاق ہو برباد ہو اے اللہ کے رسول کون وہ بدنصیب ہے جس سے اللہ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا جس سے اللہ رب العالمین جس کی طرف رحمت کی نظر نہیں دیکھے گا اللہ رب العالمین جس کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا دردناک عذاب دے گا کہا ابو ذر پہلا شخ المسبل ازارہو جو اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے ایک مرد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عورتوں کا کپڑا ٹخنے سے نیچے ہو اور مردوں کا کپڑا ٹخنے سے اوپر ہو یہ شریعت ہمیں بتاتی ہے لیکن اگر ہم اس کے برخلاف کرتے ہیں اللہ رب العالمین ایسے بندے سے اتنا ناراض ہوتا ہے اتنا ناراض ہوتا ہے کہ قل قیامت کے دن اس سے بات نہیں کرے گا نظر رحمت اس پر نہیں ڈالے گا گناہوں سے اس کو پاک نہیں کرے گا دردناک عذاب دے گا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی 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 موسیقی